سارے فول فل میں کنورٹ ہوں گے آپ کو اپنے نیمبو کے پودے سے پوری زندگی میں کبھی کوئی سکایت نہیں رہے گی نیمبو کے پودے آپ کی مرجی کے انصار فل دیں گے جب اور آپ جتنا چاہیں گے آج میں آپ کو ویڈیو کے جڑیے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے نیمبو کے پودے میں کب اور کیا کرنا چاہیے جس سے کہ آپ اپنی مرجی کے انصار فل پڑاپ کر پائیں گے تو بنے رہیں ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ تو کیا ایسا کام کرنا ہے کونسی ایسی فرکی لازر ڈالنی ہے کونسا اسپری کرنا ہے یہ سبھی چیزیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا یہ ٹوٹلی میں دو کام ایسے بتاؤں گا جو پوری طرح سے اورگینک ہوگا اور آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو پورے سال نیمبو کی کوئی تینشن ہی نہیں رہے گی بلکہ آپ تاریف کریں گے پڑوس والے بھی آپ کے نیمبو کے پودے کو آکے دیکھنے لگیں گے اور آپ سے نیمبو مانگے بینا وہ نہیں رہ پائیں گے تو ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے میں آج آپ کو یہ دو ٹپس دینے والا ہوں اگر آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا تو آپ کو اپنے نیمبو کے پودے سے پوری زندگی میں کبھی کوئی شکایت نہیں رہے گی نمسکار دوستو ہم اور ہمارا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے آج کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ پہلا کام ہمیں فول آنے سے پہلے کرنا ہوتا ہے اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے ایک ایک چیز کو آپ باریکی سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں میری پوری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھانے کی کوشش رہوں گا سب سے پہلے نیمبو کے پودے کی صفائی کر لیں یا نیمبو کے پیڑ جو جمین میں لگے ہیں اس طرح سے چاروں سائیڈ سے اس کے پتے ہو یا اور جو چیزیں بیکار پڑی ہو ان سب کو صاف کر کے مٹی کی گھڑائی کر لے دی ہے اس طرح سے ہاں لیکن ایک بات کا دھیان رہے اگر آپ کی مٹی گیلی ہے تو اس پہ دو چار دن پہلے وارٹرنگ کرنا بند کر دے جس سے کہ مٹی ڈرائی ہو اس سے گھڑائی کرنے میں بہت آسانی ہوگی یہ دیکھئے ہم نے دو دن پہلے ہی اس پہ پانی ڈالنا بند کر دیا ہے حالانکہ سردی کے سیزن میں نیمو کے پیڑ پہ یا پودے پہ پانی بہت کم لگتا ہے پھر بھی آپ کو آپ کی مٹی کے انصار چلنا ہوگا یہ ہم نے اس طرح سے گھڑائی کر لی ہے اور اس طرح سے یہ دیکھئے کہ چاروں سائیڈ سے ہم نے گھڑائی کر لی ہے مٹی کی اور یہ دیکھئے لگ بگ ہم نے چھے سے آٹھ انچ کی دوری پر ہم نے ایک سرکل بنا لیا ہے اس کے جو چھوٹے چھوٹے پتلے پتلے جو روٹس ہے وہ ہلکا ہلکا بہار آ جائے اس کے بعد ہمیں یہ ورمی کمپوست ہم نے لیا ہے یہ ورمی کمپوست دیکھئے یا آپ چاہیں تو گوبر کی پرانی سڑی ہوئی جو خاد ہے پوری طرح سے دیکھئے کمپوست ہو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اورگینک یہی ہوگا دیکھئے یہ اس طرح سے میں ورمی کمپوست کو چارو سائیڈ سے گڑھے میں بھر رہا ہوں جو میں نے مٹی کی گڑھائی کر کے گڑھہ بنایا ہے اس طرح سے ہم نے جو خاد ہے وہ ہم نے ڈال لیا ہے اس کے بعد ہلکے ہلکے چارو سائیڈ سے تھوڑی تھوڑی مٹی کو اس کے اوپر کورپ کر دینی ہے یہ دیکھئے اگر وہ موٹے موٹے ڈھیلے ہو تو اس کو ہاتھ سے توڑ دینا ہے اس طرح سے اور پھر اچھے سے صحیح سے ایک سیپ دے دینی ہے آپ چاہیں تو ورمی کمپوزٹ کے ساتھ مسترڈ کیگ بھی ملا سکتے ہیں میں نے مسترڈ کیگ کا لیکوڈ فرٹیلائزر بنا کے پہلے سے تیار رکھا ہے اور آپ کو دھیان رہے کہ مسترڈ لیکوڈ فرٹیلائزر کا ویڈیو میں بنا کے اپلوڈ کیا ہوں آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مسترڈ فرٹیلائزر جسے آپ سرسو کی کھلی کہتے ہیں اسے بنانے کا کیا پروسس ہے اس کا ویڈیو میں نے اپلوڈ کر کے رکھ دیا ہے میں اب یہ جو سرسو کی کھلی سے بنایا ہو لیکوڈ ہے اس پہ ہمیں ڈال دینا ہے یہ پیڑ کے سائز کے انصار یا مٹ ٹیک کی جو نمی ہے اس کے انصار لگے گا میں یہاں تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر اس میں ڈال رہا ہوں اس کے بعد ہمیں پوری طرح سے وارٹینگ کر دینی ہے اچھے طرح سے اب وارٹینگ کا بھی یہی لمیٹ ہوگا کہ اچھے طرح سے آپ کو وارٹینگ کر دینی ہے چاہے وہ پانچ لیٹر ہو سات لیٹر ہو یا دس لیٹر ہو اپنے پودے کے انصار مٹی کے انصار میں پانی بھر دیا ہے یعنی کہ پوری طرح سے آپ کو فولی وارٹینگ کر دینی ہے میں نے کر دیا ہے اب اسے ہمیں دو چار دن کے لئے چھوڑ دینا ہوگا جب تک مٹی ڈرائے نہ ہو ہمیں وارٹرنگ نہیں کرنی ہے اب آئیے ہمارے پودے اب فلاورنگ کرنا اسٹارٹ کر گیا تو یہ جو فول ہیں یہ نیمو کے فول سارے فل میں کنورٹ کیسے ہوں گے اس پہ میں اورگینک اسپری بتانے والا ہوں تو غور سے دیکھئے گا کئی ہمارے ویورز نے ہمیں کمنٹس آ رہے تھے بار بار کہ آپ اورگینک اسپری بتائیں اور اورگینک فرٹی لائجر کے بارے بتائیں تو اس کے لئے میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں اب اورگینک اسپری کیسے ہوگا اور کس چیز سے ہم اورگینک اسپری لے گے جس کے ہمارے یہ سارے فول فل میں کنورٹ ہوں گے تو آئیے میں اورگینک اسپری آپ کو سمجھا رہا ہوں اور کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ چھوٹی سی 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 میں ہم نے شہد لیا ہے شہد آپ کسی بھی بران کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسو نہیں ہے یہ چھوٹی سی سی میں شہد ہمیں کتنا لینا ہے اس کا ماترہ وہ جو ریسیو ہے وہ بہت جروری ہے ہمیں دو لیٹر پانی میں دو چمچ شہد ایڈ کرنا ہے یہ دیکھئے دو چمچ میں اس پہ تھوڑا سا پتلا کر کے پہلے سے رکھاؤں تاکہ وہ اچھی طرح سے وہ گھل جائے یہ دو چمچ شہد ہم نے اس کٹوڑی میں پانی میں ملا کے تھوڑا پتلا کر لیا ہے یہ ہماری سہلیت کے لیے ہے تاکہ وہ آسانی سے مکس اپ ہو جائے اور یہ اداہران ہے کہ دو لیٹر پانی میں دو چمچ آپ کو پیور شہد ایڈ کرنا ہوگا اب میں اپنا جو اس پریئر ہے اس پہ ڈال کے ٹائٹ کر لیا اور اس طرح سے اچھ درہ ٹائٹ کر کے میں ہلا کے اس کو وہ اچھی طرح سے مکس کر دیتا ہوں تاکہ وہ پانی میں بہت آسانی سے گھل جائے اس کے بعد پمپ کر کے چلیے اب میں بڑے والے نیوے کے پودے پہ جس پہ سلار اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے سارے فول ہمارے لگے ہیں اور یہ اسٹارٹنگ کا دوڑ ہے ہمیں ان سارے فول پہ اور پتیوں پہ اچھی طرح سے اسپریئے کر دینا ہے دوستو دیان رہے کہ یہ اورگینک اسپریئے ہے یہ دیکھیں کچھ نیمو تیار بھی ہے جو نیمو ہمارے پک کے اگدم ریڈی ہے فول بھی ہیں چھوٹے چھوٹے نیمو بھی ہیں میں تیار نیمو کو سب کو توڑ لیتا ہوں یہ دیکھیں ہے فول لگے ہیں یہ فول ہمیں بچانا بہت جروری ہے جب ہم اس طرح سے شہد کا اسپریئے کریں گے تو ہمارا جو پولینیشن ہے وہ بڑھے گا اس میں کچھ میل فلار ہوتا ہے کچھ فی میل فلار ہوتا ہے کچھ فول جھڑ جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو ہیں مکھیاں آئیں گی ہمارے فولوں پر بیٹھیں گی اس سے ہمارا جو ہے پولینیشن ہوگا اور ہمارے فول فل میں کنورٹ ہوگا وہ میکسیمال فول فل میں کنورٹ ہوگا اس چیز کو ہمیں بھولنا ہوگا اور آپ اس طرح سے ایک طرف سے سارے پتوں کو اور سارے فول کو اچھی طرح سے اس طرح کر دیجئے کیونکہ یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے نیمو کے پودے نے اگر فول دیا ہے تو اس فول کو بچائے رکھنا ورنہ پھر آپ کو شکایت رہے گی کہ آپ کے نیمو کے پودے میں فول تو آتے ہیں لیکن فل نہیں لگتے دوستو اگر آپ کو ہمارے دورہ دی گئی جان کری اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک ضرور کر دے چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب کر لے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں